خیبر پختونخواہ اسمبلی کے سپیکر مشتاق احمد غنی کی ایپٹ آباد میں رہائش کا غنی باغ کہلاتی ہے کے پی کے انفرمیشن آفیسر سید بلال حسین گیٹ پر موجود تھے سپیکر نے داماد اور پیٹے کے ہمراہ استقبال کیا خیبر پختونخواہ اسمبلی کے قابل احترام عہدے سپیکر پر فائز ہیں کیا تئیس سال کی سماجی خدمت اور سیاست کا سمر مل گیا یا ابھی اور منزلیں عبور کرنی ہیں یہ تو میرا بچپن سے پولٹکس ایک پیشن رہا ہے کالیج زبانے سے ہی یہ سمر تو بہت زیادہ ملا ہے سب عدوں کے لئے انٹرویو ہوئے اور میرا کوئی انٹرویو نہیں ہوا اور میں نے میڈیا پر سنا کہ مجھے سپیکر بنا دیا گیا ہے تو یہ ان کا ٹرس تھا اور مجھے بڑی خوش ہوئی اور اس کے بعد میں ان کا شکریہ ادا کرنے کیا تو انشاءاللہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کیا سپیکر سے اوپر کے عدے وزارت اعلیٰ گورنر ان پر بھی آپ کی نظر ہے نہیں میرا یہ مقصد نہیں میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ایک جدوجہد ہے جو کسی عودے کی متاج نہیں ہوتی زمانہ طالب علمی میں بھٹو سے عشق رہا آج کل عمران خان کے ساتھ ہے درمیان میں کاف لیگ اور جنرل مشرف سے بھی پیچا لڑایا عمران بھٹو اور جنرل مشرف سے کتنے مختلف ہیں بھٹو صاحب کے اس معنی میں ہم بہت چھوٹے تھے اور اس وقت وہی ایک لیڈرشپ تھی کالج سے پہلے کا وہ ٹائم تھا ہمارا کچھ کالج کا ٹائم تھا لیکن عمران خان تو ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ انسان ہے مشرف سے کتنے مختلف ہیں دیکھیں مشرف تو ایک ڈکٹیٹر تھا وہ یہ جبوری ذین کا آدمی تو نہیں تھا لیکن عمران خان تو پیور ڈیموکریٹک مائنڈ کے آدمی ہے اور مشاورت پہ بلیو کرتے ہیں اور عمران خان کی اندر میں نہیں ہے یہ ہم نے بڑے کلوز سے اور میرا تو ایٹی سیون سے تعلق ہے تو ہم نے دیکھا کہ بلکل سادہ سیدھا سادہ انسان ہے ایپٹ آباد میں تعلیمی ادارے بنائے ڈیلی شملہ کے نام سے اخبار چلانے کی بھی کوشش کی آپ کی صحافت اور تعلیم کا کتنا اثر آپ کی سیاست پر پڑھا ہے کسی زمانے میں مسلم اخبار کے ساتھ بھی میں اٹیچ رہا جو کہ بند ہوگی اور شملہ چل رہی تھی لیکن جب میں انفرمیشن منسٹر بنا اس دن سے میں نے خود ہی اس کو بند کر دیا کہ لوگ کہیں گے کہ اب اپنی اخبار کو یہ اشتہرات دے گا تو آج تک وہ بند دی ہے واقعی میرا تعلیم ادارے ہیں اللہ کے فضل سے بہت اچھے چل رہے ہیں الحمدللہ کتنا کس کا اثر آپ کی سیاست پر بہت زیادہ دیکھیں میں نے لرن کیا تھا اس میں اور جب میں ہائر ایڈوکیشن کا منسٹر تھا تو میں نے سو کالجوں میں بی ایس پرگرام شروع کیا پھر ہم نے نئی یونیورسٹریز بنائی ایک ہم نے پاکستان کی سٹیٹ آف تا آرٹ یونیورسٹری پاک آسٹریہ یونیورسٹری آف اپلائید سائنسز ہم نے بنائی ہے یہ بھی ایک یونیک موڈل ہے کہ وہاں کی پانچ یونیورسٹریوں کا کنسورشیم ہم نے بنایا اور ہماری ایک یونیورسٹری کے ساتھ وہ پانچ یونیورسٹریوں کے ڈیفرنٹ سبجیکٹس جو ہیں ہمارے ہاریپور میں منگ کے مقام پر یونیورسٹری بن چکی ہے ارموست اس ساتھ سے کلاسیس سٹارٹ ہو جائیں گی یہ ایک ایسا موڈل تھا پنجاب یونیورسٹری سے تاریخ میں ایم اے کیا تاریخ سے وہ کون سا سبق سیکھا جو زندگی میں آپ کے لیے مشل راہ بنا ہو میں نے جو اس میں دیکھا اور پڑھا وہ یہی ہے کہ اگر تاریخ میں آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ نے ایسے کام کرنے ہیں جو آپ کے بعد بھی لوگ یاد رکھ سکے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں ایپٹ آباد یونیورسٹری اس سے پہلے نہیں تھی ہم سے پہلے آج وہ میں نے قائم کی تو میں نہیں ہوں گا لیکن وہ یونیورسٹری تو ہوگی کم از کم کوئی یاد رکھے گا کہ کوئی ہمارا امنیسٹر تھا جس نے یہ یونیورسٹری ہمارے لیے قائم کی تو میری تو کوشش ہے کہ میں تاریخ کا حصہ بنوں اور ایسے کام کر جاؤں جو اس میں تاریخ میں نام آنا چاہیے صوبہ ہزارہ تحریک کے بانیوں میں سے تھے مگر پھر سیاسی جھمیلوں میں ایسے پڑے کہ بانی حیدر زمان اور صوبہ تحریک دونوں سے لا تعلق سے ہو گئے ایسا نہیں ہے دیکھیں اس وقت بھی تحریک سوبہ ہزارہ جو تھی ڈیفرنٹ پلٹیکل پارٹیز کا ایک الائنس تھا اور ساری پارٹیاں اس میں جو علاقائی سطح پہ شامل تھی اس تحریک کے اندر ہم آج بھی اس تحریک کا حصہ ہیں اور میں نے کلندر خان لودی صاحب نے جب ہم نے دو ہزار تیرہ میں ہم حکومت کا حصہ بنے تو ہم نے اسمبلی کے اندر سے صوبہ ہزارہ کی قراردات پاس کروائی جو کہ مرکز کے پاس سپینڈنگ ہے ابھی اگر کوئی ایسا کمیشن بن جاتا ہے اور جوہرافیائی اور اس بنیاد پہ ایڈمسٹریٹیو بنیادوں پہ صوبے بنتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا گھر میں ہر طرف رنگوں کی بہار ہے آپ کی جیکٹ میں لگا چیف ہو یا آپ کے ہاتھوں میں پہنی انگوٹیاں مختلف رنگ نظر آتے ہیں کیا آپ اندر سے بھی اتنا ہی رنگین ہیں میں بڑا سادہ سا انسان ہوں جی بس یہ آپ میرے عوام سے پوچھ رہے لوگوں سے پوچھ رہے ٹھیک ہے ڈریسنگ کا شوق انسان کو وہ مجھے شروع کے زمانے سے ہی ہے پتھروں کے زندگی پر اثرات پر یقین رکھتے ہیں میں کوئی خاص نہیں رکھتا مجھے دوست دے دیتے ہیں تو پہن لیتا ہوں کچھ عرصے بعد اتار بھی دیتا ہوں آپ کی حصہ جمالیات کتنی مضبوط ہے بہت زیادہ ہے کیا پسند کرتے ہیں ہر خوبصورت چیز جس میں رنگ ہو نیشنل بیوٹی جھرنے چشمے آپ شارے اس طرح کا ماحول میں جائے گا ناشتے میں پائے چنے آلو کیمہ حلوہ پوری اور مکھن سے توازو کی گئی ناشتے کی میز پر ایمین نے علی خان جدون اور سابق زلہ نازم اپنا باز سردار شبیر و دیگر موززین بھی موجود تھے نہائیتی نفیس آدمی سچے آدمی ہیں اور میں سچی بات کروں کہ ہمارا تعلق کوئی سیاسی تعلق نہیں رہا ہمارا جیسے ایک بڑے بھائی کا اور ایک چھوٹے بھائی کا تعلق ہوتا ہے وہ ایسا ان کا اور میرا تعلق ہے یہ 2002 میں سٹارٹ ہوا تھا یہ تعلق یہ سلسلہ ایک سیاسی اور یہ مزید مضبوط ہوا ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ آگے بھی مجھے یقین ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوگا ان کی اہلیہ فرزانہ مشتاق بھی امن نے رہ چکی ماشاءاللہ جی ہماری شادی کو تقریباً 30-8 یئرز ہو چکے ہیں الحمدللہ اتنا بڑا عرصہ خزر ہے لیکن اللہ کا شکر رہا ہے کہ بہت اچھی ہماری لائف چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہوتی ہوں گی وہ کس موضوع تھا پیسے اتنی خاص کوئی ہماری ہوئی نہیں کبھی ہے بیسے فرنکلی سپیکنگ بیسے ہماری کبھی لڑائی اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہمارا کبھی ایسا مسئلہ ہے دوستانہ ہمارا ماحول رہا ہے دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں یہ ہوتا ہے کبھی انسان کو غصہ آجاتے ہیں ان کو آجائے تو میں خموشے ہو جاتا ہوں مجھے آجائے تو یہ خموشے جاتی ہیں گھر کا خرچ کون چلاتا ہے سب کچھ میرے پاس یہ بینک یہی ہے یہ پوچھتے نہیں اتنا خرچ کیوں کر دیا الحمدللہ تک کبھی پوچھا ہی نہیں ان کا گلہ یہ رہتا ہے کہ بچوں سمیت کہ میں ٹائم گھر میں کام دیتا ہوں اور آپ کو اپنی وائف میں سب سے اچھی چیز کہلتی ہے میری باقی جو فیملی ہے اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ انتہائی مثالی ہے میرے مدر کے ساتھ میرے فادر کے ساتھ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے انہوں کی بہت خدمت کی ہے ان کو میں فادر انلا نہیں سمجھتا ان کو میں فادر سمجھتا ہوں اور انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے بچوں کی طرح گائٹ کیا ہوا ہے اور بہت عزت دیتے اور معاشقاللہ بہت کیر کرتے ہیں میں بیسیکلی چار سدہ سے بلونگ کرتا ہوں ایم پرام پختون بیلٹ یہ ہزارے کے لیکن انہوں نے بہت پیار دیا ہے تو شادی کیسے ہوگی پھر بس یہ تو میری وائپ بھی ڈاکٹر ہے وی آر کولیگز تو بس ہوا ایک قسمت میں تھی ان کی سب سے اچھی عادت مجھے یہ لگی کہ یہ بہت زیادہ عوامی ہے یہ بہت کہ جو ان کا پرسنل وقت ہوتا ہے جو ان کا اپنا وقت ہوتا ہے جو ہم فیملی کو دینے کے ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر میلز دیکھنے میں یا سوشل میڈا میں دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریپلائے دیں اور ان کو مطلب خوش رکھیں خامی یہ کہ ہم لوگوں کو ٹائم گم دیتے ہیں آپ کی خواہشیں پوری کرتے ہیں صاحب الحمدللہ صاحب مزم کیا کیا خواہش پوری کیا اس سال کے اگر بات کریں تو سب سے بڑی میری خواہش رہی تھی کہ میں کسی پروفیشنل کولیج میں جاؤں اور انہوں نے میرے ایک کہنے مطلب کہنے سے پہلی میں ایک سوچ رہا تھا انہوں نے مجھے ایڈمیشنن دلوا دیا مجھے شکایت ہے کہ یہ بہت زیادہ کتے پالے گئے کتنے کتے رکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بھی سیمان ہیں ریشن سپیڈز ریشن سیمان اور انڈین سپیڈز یہ بہت زیادہ وفہدار ہوتے ہیں نارمالی ان کے ساتھ جو بیتا وی ٹائم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جاد رہتے ہیں مری روڈ ہیفٹ آباد پر واقعہ اپنے سکول پہنچے وہ پائن ہل سکولز کے منیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گئے ہیں کون سا ملک سب سے اچھا لگا مجھے آسٹریہ بہت خوبصورت لگا ہے یہ آسٹریہ میں کون سا شہر ویانہ اور بھی اس کے سیٹیز پہ گیا ہوں لیکن ویانہ زیادہ خوبصورت لگا ہے بڑا لش گرین اور ماؤنٹینیس ایریا ہے اس کا اور سنگاپور بہت خوبصورت لگا ہے لوگ کہتے ہیں سیاست کے میدان میں جھوٹ بولے بغیر فتح ممکن نہیں کیا واقعی ایسا ہے آپ جھوٹ کتنا بولیں گے سیاست کے اندر آپ یہ کہہ دیں گے میں آپ کو نوکری دلا دوں گا میں آپ کو یہ کر دوں گا لیکن کل جب آپ نوکری نہیں دلا سکو گے تو جھوٹ تو آپ کا کھل جائے گا تو سچ کہنا چاہیے کہ میں کوشش کروں گا تو میں نے اپنی سیاست میں جھوٹ کو شامل نہیں ہونے دی تحصیل دھم توڑ میں کھیلوں کے نئے گراؤنڈ کا افتتا کیا شینہ لبارٹی چوک کی تزین کا اقتطاع کرنے آئے روایتی پگڑیاں بھی پہنائی گئیں اپٹا باد بنا تو ایک جدید شہر کے طور پر تھا مگر رفتہ رفتہ ترقی کی رفتار میں بہت پیچھے رہ گیا آپ نے یہاں سے منتخب ہو کر کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں شہر کی انفرسٹرکچر کے اوپر کسی بھی ماضی کی حکومت نے توجہ نہیں دی یہ واہ تحریک انصاف کی حکومت تھی ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں بھی اور اب بھی ہم نے یہ جتری آپ کو سڑ کے نظر آ رہی ہیں یہ سارے کھنڈرات بن گئے تھے یہ ایک عرب کا بیوٹیفکیشن کے پلان کے ساتھ ہم نے ان ساری سڑکوں کو ریویم کیا ہے سارے اپٹا باد میں کینٹومیٹے ہی ہمیں یہ چوک جو ہے ہم نے سارے خوبصورت کیا ہے کوئی پانچ سات چوک اپٹا باد کے جن کو ہم نے اور ہمارے ذر میں یہ تھا کہ اس کو ہم ٹورسٹ کے لیے خوبصورت سٹیٹی بنائے ہم نے بہت سٹیٹ آف تا آرٹس پارک ہم نے بنائے ہیں سارے شہر میں اور اطراف میں ہم نے سٹریٹ لائس کا ایک جال بچھایا ہے ٹوٹل کتنا بجٹ خرج کر چکے ہیں اور کتنا خرج کریں گے اس سال ایک عرب کے لگ بگ ہم نے مری روڈ کی ڈیوالائزیشن کی اوپر خرج کیا ہے ایک عرب کے قریب ہم نے بیوٹیفکیشن کی اوپر خرج کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے متعدد چھوٹے بڑے منصوبے کم از کم ڈیڑھ دو عرب کے وہ کیے ہیں اپٹ آباد کی جو ایکسس روڈ ہے اس کا بڑا مسئلہ تھا ہر وقت ٹریفک جام رہتی تھی کیا اس کی طرف بھی توجہ دے ایک تو ہمارا موٹر ویڈ جو ہے اس کو ہم نے ایکسپیڈائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ چودہ اگست کو عمران خان صاحب اس کی اوپنگ کریں گے تو نارت کی ساری ٹریفک جو ہے وہ موٹر ویڈ سے باہر نکل جائے گی دوسرا ہمارا ایٹین کلومیٹر کا اپٹ آباد بائی پاس ہے ان دو روڈوں سے یہ ساری ٹریفک جو ہے یہ باہر نکل جائے گی اور پھر ہم سہرہ روڈ کی کو جو ہے وائیڈنگ جو ہے اس کی سٹارٹ کریں گے اور مرکز کے پی ایس ڈی پی پروگرام میں ہمارے ایم این اے علی خان جدون نے اس سکیوم کو شامل کروا دیا اللہ کے فضل سے ڈی ایچ کیو ہسپتال اپٹ آباد میں نئی تعمیر شدہ بلڈنگ کا افتتاہ کرنے پہنچے پر ظاہر ٹھنڈے مزاج کے ہیں غصہ کن باتوں پر آتا ہے جب کوئی مجھے چیٹ کرنے کی کوشش کرے بعض کار لوگ اور سمارٹ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈوج دے دیں گے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے ایزا پالیٹیشن تو اس سے میں تھوڑا سا مجھے ہوتی ہے ہات برننگ ادر وائز میں بہت ہی کم غصہ کرتا ہوں میں مجھ میں بہت زیادہ ٹالرنس ہے اللہ کے فضل سے قدرتی حسن تو پسند ہے انسانی حسن میں کیا اچھا لگتا ہے جس طرح قدرتی حسن خوبصورت ہوتا ہے انسانی حسن بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ بھی خوبصورت ہے حسن میں خاص چیز کیا پسند ہے ناک کان گال بال یا کچھ اور میرے خیال میں انسان پورے کا پورا خوبصورت اللہ تعالی نے بنایا اور اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورت ہے خوش لباس ہے کون سے رنگ اچھے لگتے ہیں اور انسانی چہرہ کالے رنگ کا ہو گندمی ہو سفید ہو یا پنک کونسا اچھا لگتا ہے بلیک کلر اور مرون بہت زیادہ اچھا لگتا ہے انسانی کلرز میں جو یہ سالٹش کلر ہوتا ہے گندمی یہ کلر ہلکے میں کنج فٹبال گراؤنڈ کا بھی افتتا کیا کنج فٹبال گراؤنڈ اس سے پہلے فیفا کے پاس تھی جس کو بارہ سال بعد عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہیپٹ آباد پریس کلپ آئے تقریب میں بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی میرا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک سپیکر اور ایک پریس من والا نہیں ہے ہم بھائی ہیں آپس میں سپیکر نہیں بھی ہوں تو بھی آپ کا بھائی ہوں جو بھی میرے لائے خدمت پہلے بھی رہی میں نے ہمیشہ اسے پورا کرنے کی کوشش کی اور آئندہ بھی جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ میں کروں گا اپنے اسپریس کلپ کے لیے پاکستان 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 ہم نے بہت سارے جیسے جناب پارک ہے یہ ملک پورا میں جیل پارک ہے اور یہ شملہ پارک یہ ویسے ہی ریڈنڈنٹ تھا آج یہ بہت وسیع و عریض رقمے پہ مشتمل ہے تین کلومیٹر تو اس کا جاغنگ ٹریک ہے اور اس میں کوئی بائیس کروڑ کے لگ بگ خرشہ ہو چکا ہے اور اس میں چھوٹا زو بھی ہے اور بچوں کے لیے جو ڈوجنگ کار یہاں کے بقامی جانور کون سے ہیں یہاں تو لوکل تو کوئی چیز نہیں بٹ جو ہمارے سراؤنڈنگ ہے گلیات ہیں وہاں تو آپ لپڈ بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ اور کی طرح کی چیزیں ہیں بٹ ان لوکل ایپٹر آباد کوئی خاص ایسا بیسٹ نہیں ہے جیل پارک ملک پورا میں شجرکاری مہم میں حصہ ڈالا کیسر خان جدون کے گھر پہنچے ڈھول کی تھاپ اور کمر ڈانس سے استقبال کیا گیا یونین ناظم کیسر خان جدون نے ان کے عزاز میں زہرانے کا اتمام کیا کھانے میں مٹن کورما چکن روست اور بریانی سے توازو کی گئی زلہ ایپٹر آباد کے ناظم ہیں اب تک کتنا ترقیاتی بجٹ خرج کر چکے ہیں اور کن کن مدات میں خرج کر چکے ہیں اللہ کا کربہ جی ہم نے تقریباً چھے سو پچاس بلین جو ہے فی الوقت تک جسٹے کے ای ڈی پی سے ہم خرج کر چکے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً چار سو اسی ملین اوران ہے اور اس کو ہم نے سگریگیٹ کیا ہے پچپن پرسن ڈسکریشن دیا ڈولیپنٹ سکیمز کے لیے ٹوانٹی پرسنٹ ہم نے ایڈوکیشن کے لیے دیا اور اس پر سے دس پرسنٹ فیمیلز کے لیے اور دس پرسنٹ ہم نے مل کے لیے دیا اس کے علاوہ ہیلتھ کے لیے دس پرسنٹ دیا اور اسی طریقے سے پندرہ پرسنٹ ہم نے سوشل ویل فیر، وومنز، یوتھ اور سپورٹس کے لیے دیا اور انشاءاللہ ہم نے جس طریقے سے ڈسکریشن کی ہے ان ایریاس میں جو اس سے پہلے آج تک کئی ڈولیپنٹ کا کام نہیں ہوا سیول ڈسپینسیز ان کی طرف تو جو نہیں دی گئی یا سکولز کی طرف نہیں دی گئی یا یوتھ کے اور گراؤنڈز کی طرف تو وہ ہم نے انشاءاللہ برپور طریقے سے جو انہوں نے اس فنڈ کی الوکیشن کی ہے اور تقریباً چھ سو پچاس ملین جو ہے وہ آلڈی ریلیز ہو چکا اور اس کے پر ورکنگ کام جا رہی ہے دنیا بھر میں جہاں بلدیاتی ادارے اور اسمبلیاں ہیں وہاں ان کے اندر آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے کہ کون فنڈ استعمال کرے گا کون فنڈ تقسیم کرے گا تو مشتاق گنی صاحب اور آپ کا اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہوا سر کھنچتانی تو نہیں ہوتی بلکہ ہم ان سے ایکسٹرہ لے لیتے ہیں اور ہمارا بہت اچھا ہے کارڈریشن ایک ٹیم ہے اور مشتاق صاحب ہمیں ہیڈ کر رہے اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طریقے سے چلتے رہے جائیں گے بچوں اور نوجوانوں نے روایتی رقص پیش کیا سابق یونین نازم میر پور ریاض خان کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کی فاتحہ پڑی فرنٹیر ورکس آرگنائزیشن کی نگرانی میں ہویلیاں سے اپٹا بات تک بائی پاس زیر تعمیر ہے منصوبے کا جائزہ لینے پہنچیں کرنر رزوان نے منصوبے پر بریفنگ دیو سیاست دان بدنام بہت ہے کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے اور اتنے پیسے الیکشن پر لگا دیتے ہیں جو بعد میں ان کا حساب بے واقع ہی نہیں ہوتا آپ کیسی سیاست کرتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے حرام اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا اور یہی میری ایک ریپوٹیشن ہے جو بندہ پیسے لے گا ٹھیکے داروں سے میک میں سے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے پھر دوسری بات کہ میرے کوئی بہت زیادہ میں امیرات بھی نہیں ہوں میرا ایک سکول ہے جو اس کے ساتھ میری زمین ہے کوئی میں ہمیں چھبیس تائیس کنال ہے اور گھر کے ساتھ جو دس بارہ کنال یہی میری ٹوٹل پرپرٹی ہے اور ساری ڈیکلیئر ہے اور جو بھی ہماری آمدنی کا ٹیکس ہے ہم بقائدگی سے وہ ادا کرنے ہیں اللہ کے فضل سے الیکشن میں تو کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں اس وقت فنڈنگ ہون کرتا ہے دیکھیں الیکشن جو ہے ہمارے طرف یہ سارا جو جنبہ گروپ ہوتا ہے یہ سارے مل کے لڑتے ہیں تو کوئی پوسٹر بنا دیتا ہے کوئی جلسے کے انتظام کر لیتا ہے کوئی کچھ انتظام کر لیتا ہے تو اس طرح بیس لاکھ روپے تک تو گورمنٹ کی اجازت تھی اس دفعہ الیکشن میں لیکن اس سے زیادہ جو اگر کوئی خرچہ کسی جگہ ہوتا ہے تو یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں اپنے ہمارے جو الائز ہوتے ہیں ناظمین ہمارے ہوتے ہیں کانسلر ہمارے ہر ویلیج کے اندر موجود ہیں تو ہم نے کبھی جلسوں کے پیسے نہیں دیئے وہی جلسہ ریج کرتی ہے اپٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس آنڈ ٹیکنالوجی آئے نئی تعمیر شدہ بلڈنگ کا افتتا کیا جدید سائنس لیب کا دورہ بھی کیا پشاور میں خیبر پختونخواہ اسمبلی آئے اپنے چیمبر آئے آئندہ سنشن کے ایجنڈے پر تسخد کی ہے حیبر پختونخواہ پاکستان کی پہلی اسمبلی ہے جو مکمل طور پر پیپرلیس اور کمپیوٹرائزڈ ہے یہ کارنامہ تو کر لیا مگر صدیوں سے کاغذوں اور کتابوں کے عادی لوگوں کو مشکل تو پیش آتی ہوگی پاکستان کی نہیں بلکہ اس جنوبی ایشیا کی اور میرے خیال میں ایشیا کی یہ پہلی اسمبلی ہے جو پیپرلیس ہے جس میں ڈیسٹ ٹاپ ہیں تو یہ بڑا کمیابی سے یہ جاری ہے ایجنڈا اس کی اوپر ہوتا ہے کوسچن اس کی اوپر ہوتے ہیں آنسن اس کی اوپر ہوتے ہیں تمام بزنس جو اسمبلی کا ہے وہ ہر میمبر کے سامنے جو اس کا ڈیسٹ ٹاپ ہے اس کی اوپر ہوتا ہے اور وہ اس کے اپنے موبائل میں بھی ہوتا ہے کچھ بھی کہیں اسمبلی کا اصل کام تو قانون سازی ہے اب تک کتنے قانون بنا چکے ہیں ابھی تک ہم نے اٹھائیس بل پاس کیے ہیں اس اسمبلی نے یہ جو ایک سال کا ہمارا پیڈی گزرہ ہے اور دس بل ابھی ہمارے پاس پینڈنگ ہیں گورنمنٹ کے اور آٹھ پرائیویٹ بل پینڈنگ ہیں بجٹ کے بعد انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ کوئی سکسٹی فائیو یا سیمٹی ڈیز ٹوٹل ہمارے ہوئے ہیں سیشن کے تو اس میں اتنے بل جو ہیں اٹھائیس کے قریب تو ہم نے ٹوٹلی پاس کر لی ہے کوئی رکنے اسمبلی بہت ہی تنگ کرے تو ذہن میں خیال آتا ہے سارجنٹ ایکٹ آرمز کو طلب کر لیں کبھی ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال لیکن میں بہت زیادہ میرے اندر برداشت اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ افام تفیم سے ہو جائے اور سارجنٹ اٹ آرمز کو مجھے یوز نہ کرنا پڑے آرت کے لیجنڈری سپیکر پریم شنکر جہاں نے ایک دفعہ کہا تھا سپیکرشپ کانٹوں کا ہار ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو خوش رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ یہ کام کیسے کر لیتے ہیں واقعتاً سپیکر جو ہے وہ ہر وقت زیر اعتاب ہوتا ہے کبھی اپوزیشن ہمیں کم وقت ملا کبھی گورنمنٹ ہمیں کم وقت ملا تو یہ چیزیں پارٹ آف دا گیم ہیں چلتی ہے اور ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں بیلنس رہیں صوبائی اسمبلی سیکرٹیریٹ ایک خود مختار ادارہ ہے جس کے آپ سربراہ ہے اس کا سالانہ بجٹ کتنا ہے اور کتنے ملازمین ہیں ملازمین کی تعداد کوئی ساڑھے پانچ سو کے لگ بگ ہے سارے سیکرٹیریٹ کی اور جو اس کا چارج سائٹ بجٹ ہے جس میں سیکرٹیریٹ کے امپلائز کی تنخائیں بھی آتی ہیں اور باقی ان کی مراد بھی آتی ہیں جو بھی اخراجات ہیں تو وہ تقریباً ایک عرب چھبیس کروڑ کے لگ بگ ہمارا سال کا خرچہ ہے اور جو ووٹر سائٹ ہے ایم پی ایس کی سیلوریز اور پلس ان کے جو دیگر مراد ہوتی ہیں وہ کوئی چوبیس کروڑ چالیس لاکھ کے قریب ان کی اماؤنٹ بنتی ہے اور ہم نے جو آسٹیریٹی میرز کیے اور کوشش کی کہ اخراجات ہمارے کم ہو تو ہم نے کوئی گیارہ کروڑ چھتیس لاکھ روپے کی سیونگ کیے جو کہ خرچ کر سکتے تھے ہم لیکن ہم نے خرچہ کم کر کے یہ گیارہ کروڑ چھتیس لاکھ کی ہم نے سیونگ کیے وزیرعالہ پختونخواہ محمود خان چیمبر میں ملنے آئے گاؤن پہن کر سارجنٹ اٹ آرمز کے جلو میں بجٹ اجلاس کی صدارت کرنے آئے سبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی مگر سپیکر نے اچھے طریقے سے معاملات کو کنٹرول میں رکھا بطور سپیکر سبائی اسمبلی کیا آپ آصف زرداری شہباز شریف یا خاجہ سعاد رفیق کے پروڈکشن آرڈر کو ان کا قانونی حق سمجھتے ہیں یا پھر باقی پی ٹی آئی والوں کی طرح اسے غلط سمجھتے ہیں پروڈکشن آرڈرز کی آرڈ میں اور دوسرا جب بیل کو یہ دالت لے لیتی ہے اس کی آرڈ میں آکے وہ پوری پولیٹکس کر رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب نیب کسی پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کے پاس کوئی کانکریٹ سبسٹینشل ایویڈنسز ہوتے ہیں تب ڈالتی ہے تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر بھی ہے کسی کی اوپر بھی ہے تو یہ کسی کو حق نہیں پوچھتا کہ عوام کے پیسے کو شیر مادر سمجھ کے وہ ہڑپ کر لیں تو اب یہ چیزیں عوام کا پیسہ ہے یہ عمران خان کا ذاتی پیسہ نہیں ہے وہ عوام کے لیے لڑے ہیں اس ملک کے لیے لڑے ہیں لیکن یہ اس طرح کے ہرڈل سے یہ ایک پروسس دریا بلکل سلو ہو رہا ہے اور اسی طرح پانچ سال گزر جائیں گے اور ہم ان سے ریکاوری نہیں کر سکیں آپ ہوں یا اسد کیسر دونوں کے نجی تعلیمی ادارے تو کامیاب ہیں جبکہ سرکاری تعلیمی ادارے ناکام آپ تو ہائر ایڈوکیشن کے وزیر بھی رہے ہیں آخر ہمارے نظام تعلیم میں کیا خرابی ہے ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے پولیٹکس میں آنے سے بہت پہلے ہیں میرا تعلیمی ادارہ ایٹی فور سے سٹارٹ ہوا تھا اس وقت آئی وز ناٹ ان پولیٹکس اور اسی طرح صاحب کیسر صاحب بھی اسی زمانے سے کر رہے ہیں اس سے بلکہ پہلے سے شاید اب تعلیمی نظام بظاہر بڑا مشکل نظر آتا تھا کہ کیسے اس کو ہم درست کیا کریں گے لیکن آپ نے دیکھا اسی صبح خیبر پختونخواہ میں ہم نے تعلیمی داروں کو ٹھیک کر کے بتایا ہے اب بھی یہ میں نہیں کہتا کہ ہانڈر پرسنٹ لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے مانیٹرنگ سسٹم پہلے لگا دیا وہ تھرڈ پارٹی تھی اور انہوں نے جا کے سکولوں میں انسپیکشن کرنے شروع کر دی پنجاب میں تو یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے لیکن پنجاب میں گورنمنٹ اور تھی یہاں گورنمنٹ کی ویل تھی وہاں شاید گورنمنٹ کی اس وقت کی گورنمنٹ کی ویل نہیں تھی ہم نے یہاں پہ سمارٹ فون دیے لوگوں کو اور وہ جاتے ہیں جس سکول میں نہیں وہاں بھی آسکتے ہیں لیکن ہم نے تو عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا ہم نے اور پانچ چھ ہزار ٹیچر تو نوکلیاں چھوڑ کے چلے گئے بکاؤز وہ نوکلی پہلے بھی نہیں کرتے تھے بس حاضری لگتی تھی اور ترخواہ لیتے تھے کام کوئی سزوکی چلا رہا ہے ایک طرف آپ تعلیمی ادارے کے مالک دوسری طرف وزیر تعلیم بن گئے یہ تو کھلا کانفلیکٹ آف انٹرس تھا میرا الیمنٹری کا ہے ہائر ایڈیوکیشن کا نہیں ہے اور میں وزیر تھا ہائر ایڈیوکیشن کا تو اس کے تھے اس کا الیمنٹری کا عاطف خان تھا کانفلیکٹ آف انٹرس میں یہ ہے کہ آپ وہ ڈپارٹمنٹ کوئی آفیسر یا منسٹر یا وہ نہیں لے سکتے جس میں ایک ڈاکٹر ہے اس کا اپنا ہاسپیٹل ہے وہ ہیلتھ منسٹر نہیں بن سکتا ایک ایڈیوکیشن است ہے اور اس کا الیمنٹری کے ادارے ہیں پرائیویٹ پبلک سکولز اس طرح کے وہ الیمنٹری کا وزیر نہیں بن سکتا تو ہر ایڈیوکیشن یونیورسٹری کو اور اداروں کو ڈیل کرتی ہے سو میری کوئی یونیورسٹری نہیں تھی دنیا بھر میں تو حکمران لوگوں کو پہلے سے بہتر روٹی دینے کا وعدہ کرتے ہیں آپ نے کہا عوام دو کی بجائے ایک روٹی کھائیں تو کیا دینے کی بجائے آپ لینے کی بات کر رہے ہیں بوٹوہ صاحب نے کہا تھا کہ گاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے تو اب انہوں نے گاس نہ کھایا نہ کھلایا بلکہ ایک اشارہ تھا قوم کو کہ ہم گزارہ کریں گے کفائے اشاری کریں گے تو میں نے بھی یہی بات کی تھی میں نے کہا کہ اس وقت کیونکہ حالات مشکل ہے ہم دو کے بجائے ایک روٹی کھا لیں گے لیکن کل وقت آئے گا کہ ہم دو کے بجائے ڈھائی بھی کھائیں گے اب اس کو توڑ موڑ کے اور طرح سے پیش کر دیا گیا اشارتاً یہ بات تھی کہ بھئی ہم نے اپنی بجلی کے بلوں کو کم کرنا ہے تاکہ ہمارا جو بجٹ ہے گھروں کا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب نہ ہو اب پیٹ پہ پتھر باننے کا میں نے کسی کو نہیں کہا تھا آپ نے خود بھی کیا دو سے اپنی روٹیاں کم کر کے ایک شروع کی ہے یا یہ صرف علامتی بات ہے کفائیت شاری میں بہت زیادہ کرتا ہوں میں نے اپنی اسمبلی میں بھی بہت زیادہ کفائیت شاری کی ہے ہم نے کوئی فانکشن ابھی تک اسمبلی کا اسمبلی کے پیسوں سے کوئی نہیں کیا ہم نے کوئی ٹور ابھی تک باہر میں اسی دور میں تین چار دفعہ جا چکا ہوں میں کوئی اسمبلی کے پیسے میں نے استعمال نہیں کیا تو کیا بیرونے ملک دوروں پر اپنے پیسے خود خرج کی ہے میں اپنے پیسے خود خرج کرتا ہوں یا کوئی سپانسرشپ مجھے ملتی ہے تو میں اس پہ چلا جاتا ہوں آپ تو پاک صاف اور شفاف گورننس کے قائل ہیں پھر نیب نے آخر کیوں پاک آسٹریہ یونیورسٹی کے پراجیکٹ منیجر کی تقریر پر آپ کو طلب کر لیا یہ جو کیس ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر ناصر لی خان تھے ہریپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ایک کمیٹی بنی پروفیسر ڈاکٹر تاورمار صاحب بھی تھے میں ہمارا سیکٹی صاحب اور یہ ہی ڈاکٹر ناصر لی خان ہم گئے آسٹریہ اور کافی ان کی یونیورسٹیاں وزٹ کر کے وہ سارا کچھ کر کے پانچ چھ مینے سال ہمارا ان چیزوں میں میچئر ہونے میں لگایا پروفیسر ڈاکٹر ناصر لی خان کی تھے اب ان کی ایکسپائر ہو گئی ان کی جو وائس چانسلشپ کا پیریڈ ختم ہو گیا اب ان کو لگانا تھا پی ڈی کسی کو بھی لگانا تھا پی ڈی اور یہ سوچا گیا اٹ آل لیول اتاورمان صاحب کی بھی ہماری ایکسٹریلنگ کمیٹی ہے اس کی اوپر جس کو چیئر کرتے ہیں اتاورمان ان کی بھی پروپوزر یہ تھی کہ اب وی سی وہ نہیں رہے پہلے ہی پی ڈی تھے اس پروجیکت کے تو انہوں کو کانٹینیو کرواتے ہیں پھر وہ سمری تیار ہوئی اب ہمیں یہ چیف منسٹر کو ہمیں نہیں پتا پروجیکٹ پالیسی کیا چیز ہوتی ہے یہ بیروکریٹس کو پتا ہوتا ہے اب اگر یہ غلط تھا تو ہمارے بیروکریٹسی کو یہ سمری نہیں بنانی چاہیئے تھی اور ہمیں گائیڈ کرنا چاہیئے تھا کہ ہاں پھر ہم اوور رول کرتے تو پھر ہمارا قصور ہے تو وہ سمری میرے پاس آئی اور میں نے اس کو آگے فورڈ کر دیا تو چیف منسٹر اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر ڈسینڈنگ ریمارکس لکھے کہ بھئی یہ نہیں اس طرح ہو سکتا یہ پروجیکٹ پالیسی کی طاعت اب چیف سیکٹری کو چاہیئے تھا کہ یہ سمری مجھے واپس بھیجتا میرے ڈپارٹمنٹ کو اب غلطی ہے تو ان کا قصور تھا یہ ہمیں واپس بھیج دیتے وہ سمری میرے پاس دوبارہ نہیں ہے میرے ڈپارٹمنٹ آگے چلی گی چیف منسٹر صاحب کے پاس چیف سیکٹری سے ہوتی ہوئے اور انہوں نے ڈاکٹر ناسلی کی پارمنٹ کا آرڈر جاری کر دیا وہاں سے تو اب اس میں یہ نیب میں کیس چلا گیا اب اس میں مالی کرپشن کوئی بھی نہیں ہے میرا اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے کہ میرے پاس جو سمری آئی ہے جیسے ویسے میں نے آگے کر دی اس میں کوئی ایسا یہ لکھنا چاہیے تھا اس کے اندر اسی سمری کے اندر کہ جی سٹیرنگ کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کیا ہے بٹ یہ جو یہ جو ہے پروجیکٹ پالیسی یہ ہے اس کے تیار آپ نہیں کر سکتے تو پھر بھی میں آگر کرتا پھر میرا قصور تھا جوانی میں فلمیں تو بہت دیکھی ہوں گی کون سی ہیروین زیادہ اچھی لگی ہمارے زمانے میں واقعی ہم نے یہ ٹی وی وی تو تھا نہیں اس زمانے میں تو میں بہت زیادہ شوکینتہ موویز دیکھنے کا ہم سے موویز دیکھتے تھے اردو انگلیش مجھے اس کی محمد علی زیبا کی فلمیں بہت پسند ہوتی رانی کی بھی اچھی ہوتی تھی اس کا جو سیٹ اپ ہوتا تھا ان فلموں کا بڑا اچھا شباب کرانوی تھی شاید اس کو گانے تو سنتے ہوں گے کس کی آواز دل کو بھا دی میدی حسن میدی حسن کی کون سے جو فکرہ ہے یا جو شیر ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں زیادہ اس کو بس سنتا رہتا ہوں گلوں میں رنگ بھرے یہ اچھا ہے بعد دنوں بہا چلے چلے بھی آؤ کی گلشن کا کاروبار چلے